ہلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب شینل ہوم میڈیسین میں میں ایم ڈی ہوں ایکوپینچر ایکوپریشا سجوک اور نیچروپیت کا اور آج میں آپ کو دل کی تمام بیماریوں کا ایک ہی علاج بتلاؤں گا اگر کسی کے دل میں چھے دے تو ان کے لیے بھی یہ علاج ہے اگر کسی کا بلوک ہے بائی پاس کا وہ دیا گیا ہے تو ان کے لیے بھی یہ علاج فائدہ مند ہے دل کی تمام بیماریوں کے لیے یہ علاج فائدہ مند ہے اگر کسی کا دل چھوٹا ہے کمزور ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے آپ کو جیسے اگر کوئی لڑکا ہے تو اس کے لیے بکرے کا دل لگے گا اور اگر کوئی لڑکی ہے یا مورت ہے تو اس کے لیے بکری کا دل لگے گا یہ چیز میں آپ کو خاص یہی دیان رکھنا ہے یہ دل ہے میرے پاس میں ایک بکرے کا دل ہے یہ بکری کا نہیں بکرے کا دل ہے اچھا بڑا بکرا تھا اس کا دل ہے یہ آپ کو یہ کرنا یہ ہے کسی اس سائٹ سے کٹھا اگر آپ کو اس طرح کٹھا اس کو کٹھا ہوں اپنے اناردانہ برنا اس پوری طرح سے اناردانہ بھر دینا ہے اس طرح پیس ہے اور یہ جب آپ اس کو بھر دیں انار دانا یہ سائیڈ میں بھی بھر دیتا ہوں جو کٹ آوا ہے اس طریقے سے اس میں انار دانا بھر دینا ہے سب ہی جگہ سے اس کے بعد آپ نے کرنا ہی ہے یا تو آپ اس کو سوئی دھاگے سے سی دیجئے یہ پوری طرح انار سے بھر دینا ہے اس کو اگر دل میں چھے دے یا دل کمزور ہے بائپا سرجری کا بولا گیا ہے یا کوئی سی بھی دل کی بیماری ہے اس کے لئے ساری بیماریوں کے لئے ایک اکیلہ علاج کافی ہے نانویج کھانے والے اسے بلکل کر سکتے ہیں آپ کو دل لانا ہے آدمی ہے لڑکا ہے تو بکرے کا دل لڑکی ہے یا عورت ہے تو بکری کا دل یہ ایک خاص دھیان رکھنا ہے آپ نے اس کو سی دینا ہے پھر یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کو سل دیجئے کہ انار دانا بھار نہیں آئے ایک خاص خیال رکھنا ہے کہ انار دانا بھار نہیں آنا چاہی ادھر کی سائٹ تو بھر دیا تھا ادھر اور بھروں گا ابھی میں کافی جگہ ہے اس میں اور یہ میرے انداز سے یا زیادہ آسانی سے سلا جا رہا ہے میرے کوئی اس کا اندازہ نہیں تھا یہ سے میں ایک ٹاکہ ادھر بھی لگا دیتا ہوں ابھی اس طریقے سے آپ اس کو پورا سلتے جائیے انار دانا اچھا لال لینا آپ کو جیسا میں لے کر گیا ہوں اسی طریقے سے اچھا لال انار دانا آپ نے لینا ہے یہ بہت ہی بہت بھزرک حکم میں یہ بہت ہی بھزرک حکم کا بطلہ ہوا طریقہ ہے جسے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس کو پھر اس طریقے سے پیک کر دیجئے پورا جہاں جہاں سے اپنے نے کاٹا ہے انار دانا پورا فل بھر کے اس کو پیک کر دینا ہے اس کے بعد آپ اس کا سوپ بنا سکتے ہیں یا اوبال کے کھا سکتے ہیں جیسا بھی آپ کو ہو جانا ہے سوپ اوبالنا تو ایک ہی بات ہوگئی یا پکا کے کھا سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو پکائیے اور جس کو بھی دل کی بیماری ہے پورا دل اکیلے بن دینا ہے اس میں کوئی شیئر نہیں کرنا ہے کہ کیسا بنا ہے میں جلا سا چکے دیکھ لوں یا کچھ بھی نہیں بیماری کا علاج کے لیے ہو رہا ہے جو بیمارے اس نے پورا یہ کھانا ہے اگر ان کو چروی وغیرہ پسند نہیں ہے تو چروی نکال سکتے ہیں صرف دل کھائیں ایسے چروی نکالی دینا چاہیے لیکن بھگرے کا یہ سب چیزیں فائدہ من رہتی ہیں وال وغیرہ ہیں اس کے جو دل سے جھڑے میں ہیں تو ان کو رہنے دیں تو بہت اچھی بات ہے نکالنا چاہیے تو نکال سکتے ہیں چروی نہیں ہے یہ آپ نے اس کو اس طریقے سے پورا پیک کر کے اچھے سے پکا کر کے جس کو بیمار آدمی ہے اس نے ہی پورا کھانا ہے اس نے شیئر نہیں کرنا ہے جراسہ بھی شیئر نہیں کرنا ہے نہ اس کا سوپ شیئر کرنا ہے نہ اس کی کوئی ایک پیس بھی شیئر کرنا ہے یہ پکا کر کے پورا ایک ایک کنار دانا اور اس کو کھالیجی ایسا اگر کوئی سی بھی بیماری ہے آپ کو یہ ہفتے میں یا دس دن میں ایک بار آپ کو ایسا کھانا ہے دل کی تمام بیماریاں جو زیادہ سے زیادہ پانچ اچھے بار آپ کھائیں گے ختم ہو جائیں گی یہ بہت کارگر طریقہ ہے بہت پرانا طریقہ ہے اسے آپ دل کے بیمار مریضی سے بلکل آزمہ سکتے ہیں اگر اٹیک ہوا ہے دوسرا نہیں آنا اس کے لئے بھی اس کو کھا سکتے ہیں کوئی سی بھی دل کی ساری بیماریوں کا ایک اکیلا علاج ہے گا یہ اناردانہ اور دل بس اتنا خیال رکھیے عورت تھے تو بکری کا دل آدمی ہے تو بکرے کا دل یہ آپ کے بہت کام کی چیز میں نے آپ کو بتلایا ہوں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے اور اس کا لنک دوسروں کو بھی شیئر کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے دنیا واد موسیقی